میک میں اوقاف ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا کیس ایک اور لیگی راہنما کو نیب نے طلب کر لیا محسن لطیف کے ساتھ سابق ایم پی اے ماجد ظہور کو بھی کل پیش ہونے کی ہیدائی سپورٹس بورڈ کیس میں لیگی راہنما ہنیف اباسی کی بھی کل پیشی شراب لائسنس کیس میں وزیراعلا کے سابق پرنسپل سیکٹری ڈاکٹر راہیل صدیقی کو بھی نیب کا بلاوا ایم پی اے غزن پر عباس چھینہ کو بھی نیب نے طلب کر رکھتا ہے عثمان بزدار وزیراعلا بن سکتے ہیں تو کوئی بھی وزیراعلا بن سکتا ہے پنجاب میں تبدیلی آئی تو پوری اسمبلی وزارت عالی کی اوی دوار ہوگی عثمان بزدار کو نیب میں بلا کر وزیراعلا کے عہدے کی تضحیق کی گئی پرویز الہی پرانے سیاستدان ہیں بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کر رہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چہدری کی لاہور نیوز سے گفتگو بولے مریم نواز مسلم نے قنون پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں مریم نواز حکومت نہیں اپنے چچا شہباز شریف کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں سیاسی پارہ گرم ہونے کا امکان مریم نواز کے مسلم اقنون کے اتحادیوں سے رابطے مریم نواز سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر کی ملاقات سیاسی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال پروفیسر ساجد میر کی نیب آفس کے باہر مسلم اقنون کے کارکنوں پر پولیس تشدد کی مزمت پارٹی افتداروں کو اور کارکنوں کو متحرک کیا جائے چوہدری پرویسر الہی نے سینئر نائف صدر قاف لیگ چوہدری سلیم بریال کو ٹاسک سومپ دیا قائم مقام گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ عوامی مسائل کو حل کرنا ترجیح ہے کرونا کی وجہ سے معاشی صورتحال کافی کمزور ہے پارٹی کی تنسیم سازی کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا مورل بازاروں میں ریلیف پر آئے نام ہربنسپورہ مورل بازار میں آٹھا چینی نائف خریداروں کو چینی صرف ایک ایک کلو دستیاب مورل بازار میں آٹھے کی کلت سبزی منڈیوں میں بھی مہگائی کا راج برقرار سرکاری ریٹ لیس میں چودہ سبزیاں مزید مہنگی ہو گئے پیاس چونتیس روپے لیسن ایک سو ستر ادرک چار سو چالیس روپے کلو فروغ لیمو ایک سو پندرہ آلو اڑسٹ مٹر ایک سو پچاسی روپے کلو سے پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور سیب ایک سو تیس خوبانی دو سو تیس امروز ستر روپے کلو بیچے جانے لگے کہاں جائیں کیا پکائیں مہنگائی نجینہ محل کر دیا شہریوں کی دہائے مہنگائی مافیا پھر متحرک گرم موسم میں بھی ارپی جی کی قیمت میں اضافہ فی کلو پانچ روپے مہنگی کیمت ایک سو پانچ روپے مقرر گیس کا گھرے لو سلنڈر ساٹھ روپے مہنگا ہو گیا کمرشل سلنڈر کی قیمت دو سو تیس روپے بڑھ گئی چیئرمن الپی جی ایسوسییشن ایرفان خوکھر کہتے ہیں کہ تفتان بورڈر کی بندش کے باعث الپی جی کی قلق پیدا ہوئی ہے گیس سلنڈر استعمال کرنے والے شہری پریشان خیال کرنا چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ خان صاحب سے ہماری روکیسٹ ہے کہ قائنلی مددہ کبھی اس چیز پر غور کریں مسئلہ کے جئے تو نقصانی ہے نا یہ وزنیاں جو اچھا کہ گریب بن جائے کے لئے تو بہت مسئلہ بن جائے گا ایڈر سے نہیں بتنا چاہیے تھا سوہو تکر دے گئی ہیں جگہ اگر سوہو تو اکتر آپ جانتی ہے نا لہور میں کرونا کا خطرہ برقرار چوبیس گھنٹوں کے دوران دو افراد جہاں بہت چورانویں مزید افراد موزی بارس میں مقتلع شہر میں کرونا مریضوں کی کل تعداد اٹھالیس ہزار دو سو اٹھانویں ہو گئے انجاب میں کرونا بارس کے ایک سو اٹھاسی نئے کیسز ریپورٹ راولپنڈی پانچ گوشہ والا میں سولہ پیسل آباد دس نئے مریض سامنے آ گئے کرونا سے سہتیاب مریضوں کی تعداد ستاسی ہزار چار سو اکتالیس ہو گئے شہر کو پولیو فری بنانے کا آزمہ ان سے دادے پولیو موہم کا دوسرا روز لاہور میں پہلے روز چار لاکھ اٹھتر ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے شہر میں اٹھارہ لاکھ چوہتر ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر ڈپٹی کمیشنر کی زیر صدارت ڈینگی کی حوالے سے بھی اہم اجلاس انڈور اور آؤٹڈور ڈینگی مانیٹرنگ کے حدامات کا جائزہ ڈپٹی کمیشنر بولے کہ ڈینگی اور پولیو موہم کو ہر صورت کامیاب بنائیں گے موہم میں قسم قسم کی قطاعی کی کوئی گنجائش نہیں والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی پولیو کی قطرے پلائیں اور سروخ شہنشاہ قوال استاد نصرد فتیلی خان کی آج 23 برسی نصرد فتیلی خان قوالی اور لوگ موسیقی میں اپنی پہچان آفتیں دنیا آج بھی شہنشاہ قوال کی خوبصورت آواز کے سہر میں جک پی گئی